یوائے خاتون ہے جو بیٹوں سے مو چھپا کے رکھتی تھی امام نے کہا میں پریشان ہوتا تھا ماں پس سے مو چھپا دی کیوں ہے کہا جس دن میری ماں کو بابا نے گسل دیا نا میرے بابا نے کہا حسن علیہ میرے قریب آنے لان مار کے دیدار کر لے کل میں دورتا وہ آیا ماں کا دیدار کرنے کے لیے کہ جسی میں ماں کے چہرے سے کپن ہٹایا ماں کے چہرے پر موتا سے نشاہ الواقی تھے میرے دے کے پرداشت نہ کر سکا میری ماں کو ایسے سکھم دیئے گئے میرے مولا علی نے جنازے کو اٹھایا امام نے جنازے کو اٹھایا پیچھے پیچھے امام کو کسی کی چلنے کی آواز آئی امام نے پکھا بیٹا حسن پیچھے کون آرے کا بابا میری بہن زینب ہے کہ یہ کیوں آرہی ہے جنازے کو جلدی کرو ادھا رکھو جنازہ رکھ دیا گیا کہا سنی سے گھر چھوڑ کیا کہ بابا اسے گھر کیوں چھوڑ کیا کہ میری زینب آرہ نہیں کرتی کہ زینب باہر آ جائے میں کوئی آلی آج آپ سے پرداش نہیں کہ زینب آپ کے ہوتے میں باہر آئے کل کربلا میں حسین کی شہادت کے بعد اسی زینب کو اونٹوں پہ سوار گھرمایا جائے گا کبھی گھوڑوں کے ساتھ دنایا جائے گا آجا دارہ بس بی بی کا جنازہ اٹھایا میرے مولا نے اب عجیب جملے ہیں جنازہ اٹھایا کی اب آپ نے دیکھنا میری طرف ہے بی بی کا جنازہ علی نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے یا سیدہ جملے اگر معافت والا پڑے اس کا دل پڑ جائے معافت والا سنے اس کا کلیجہ باہر آ جائے علی نے جنازہ اٹھایا سیدہ کے میں نے خیامت میں کبھی یہ جملہ نہیں پڑھا جیسے جملہ یہ ہے میں کئی بار کتاب کے بات بتا رہا ہوں میں کئی بار مصحبوں میں پڑھ چکا ہوں یہ جملہ علی نے سیدہ جنازہ اٹھایا تھا جیسے سجاد رسکینہ کا دل پڑا علی نے سیدہ کا جنازہ اٹھایا جیسے سجاد رسکینہ کا دل پڑا ازادہ رہا میں نے سکینہ سے یہ کیوں کہا کہ سکینہ کا دل پڑا مسلمانوں میں سیدہ کو اچھا مارا تھا بی بی نے کہا تھا بی بی نے کہا تھا